سفارتی عملے پر ٹیکس استثناء ختم کیا جانے پر اسرائیلی وزارت خارجہ اور خزانہ امنے سامنے آگئے ایک دوسرے پر الزامات دھر دیئے مختلف ممالک میں سون سے زائد اسرائیلی سفارت خانے بند کر دیئے گئے دوازوں پر ہرتال کے بینرز آبیزہ کر دیئے اسرائیل کے امریکہ سمیت دنیا بھر میں سو سے زائد سفارت خانے وزارت خارجہ اور خزانہ کی باہمی چپکلش کے باعث پانچ دنوں سے بدستور احتجاج انبند ہیں سفارت خانوں کی سرگرمیاں ٹھپ ہیں اور دروازوں پر ہرتال کے بینرز آبیزہ ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق وزارت خانہ سفارتی ربلے کے ساتھ تیپانے والے مہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم دنیا بھر میں سفارتی مشن بند کرنے بند مجبور ہو گئے ہیں اسرائیلی وزارت خارجہ نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سفارتی دفاتر میں کاؤنسلر خدمات فراہم نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی کسی کو سفارتی مشن میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی ادھر اسرائیلی وزارت خزانہ نے دفتر خارجہ کے ہلکاروں پر ٹیکس ادا نہ کرنے کا الزام تھرتے ہوئے کہا ہے کہ سفارتی ہلکاروں کو بھی عام شہنیوں کے طرح ٹیکس ادا کرنا چاہیے لیکن افسوس وہ خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں